السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم وعما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم صورت القدر کی آیت نمبر چار اور پانچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ صورت کو مکمل کریں گے لفظی ترجمہ آیت نمبر چار تنزلو نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں الملائکت فرشتے ورروحو وا کا مطلب اور روحو کا مطلب روح یعنی مراد اس سے جبرائیل علیہ السلام ہے فی میں ہا اس یعنی اس رات میں بی اذنی بی کے ساتھ اذنی اذن سے ربیہم اپنے رب کے بی اذنی ربیہم اپنے رب کے اذن سے من کلی ہر امرین کام کے لیے بامحورہ ترجمہ اس کا فرشتے اور جبرائیل امین علیہ السلام اس رات اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں اب الفاظ کا جائزہ تنزلو کو دیکھئے یہ لفظ جو ہے اصل میں تتنزلو تھا اس کا مطلب ہے اترتے رہتے ہیں صرف اترتے نہیں ہیں ایک ہی دفعہ میں بلکہ ساری رات فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اگلا لفظ دیکھئے الملائکتو یہ ملک کی جمع ہے ملک کا مطلب ہے ایک فرشتہ اور ملائکہ کا مطلب ہے بہت سارے فرشتے تو فرشتے بے شمار ہیں ان کی مختلف ڈیوٹیز اسائن ہوتی ہیں کرامن کاتبین نام اعمال لکھتے ہیں کچھ فرشتے ہماری حفاظت پر معمور ہوتے ہیں بے شمار فرشتے اللہ سبحانو تعالیٰ کی تسبیح میں ہمہ وقت مشہول رہتے ہیں ستر ہزار فرشتے جو ہیں ہر روز بیت المعمور کا تواف کرتے ہیں اور قیامت تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا اس کا تواف کرنے کا سوچئے کتنے زیادہ فرشتے ہیں جنت اور دوزخ کے گیٹ پر فرشتے معمور ہیں بارش کرنے رزق بانٹنے پر فرشتے معمور ہیں بے شمار فرشتے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اگلا لفظ ہے اروحو اروحو ملائکہ کے ساتھ جب یہ روح کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے باقی فرشتوں پر ان کی فضیلت کی بنا پر ان کا ذکر فرشتوں سے الگ کیا گیا ہے اس سے اگلا لفظ دیکھئے کل امر ہر معاملے کا یہ فیصلوں کی رات ہوتی ہے تو فرشتے جو ہیں ہر جو فیصلہ ایک سال سے اگلے سال تک کے جو بھی واقعات پیش آنے والے ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور وہ احکامات فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتے ہیں جو کائنات کی تدبیر اور امور پر معمور ہیں تو اس میں ہر انسان کی عمر موت رزق بارش اولاد خوشحالی خوشیاں حادثات حج وغیرہ کی معاملے میں فیصلے ہوتے ہیں جن کو لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں یہ رات پالوں تو کیا دعا مانگو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو اللہما انہا کافو انتحب اللفو فاعفو انی کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے پس تو مجھے معاف فرما دے اب کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف ستائیسویں کی رات کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی شب قدر ہوگی جبکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں تلاش کرو اکیسویں کی رات تائیسویں کی رات پچیسویں کی رات ستائیسویں کی رات انتیسویں کی رات یہ پانچ راتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی شب قدر ہو سکتی ہے اگلی آیت کی طرف چلیں گے سلام ان سلامتی ہے ہی یا وہ حتی یہاں تک کہ مطلعی تلو ہو جائے الفجر فجر بامحورہ ترجمہ وہ رات سراسر سلامتی ہے تلو فجر تک سلام ان کا لفظ دیکھئے عبارت کی اصل ہی یا سلام ہے لفظ ہی یا کو یہاں سے حضف کر دیا گیا ہے اور سلام ان سراسر سلامتی ہے اس کا ترجمہ ہو گیا حتی دوسرا لفظ ہے اس کو دیکھئے حتی جہاں پر آتا ہے یہ انتہا کو ظاہر کرتا ہے جیسے یہاں پر حتی مطلعی الفجر یہاں تک کہ فجر تلو ہو جائے اب یہ رات شب قدر کی سراسر سلامتی والی ہے اتنی خیر و برکت اترتی ہے کہ ساری رات اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے مغرب کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر تلو فجر تک جو ہے یہ شب قدر کا وقت ہوتا ہے اور یہ سلامتی کا وقت ہوتا ہے ہر شر ہر فتنے ہر آفت اور بری چیز سے پاک رات ہوتی ہے یہ یعنی اس میں کسی شر کا دخل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے تمام فیصلے بلاخر بھلائی کے لئے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی برائی مقصود نہیں ہوتی حتی کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے تو خیر کے لئے ہوتا ہے نہ کہ شر کے لئے یہ رات ہر رمضان میں بدلتی رہتی ہے کوئی ایک رات فکس نہیں ہے ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اسی جگہ اس رات میں شب قدر کی برکات حاصل ہوں گی باقی شب قدر کا علم اللہ سبحانو تعالیٰ کو ہی ہے اگر ہمیں اس رات کے بارے میں واضح اور قطعی نہیں بتایا گیا اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کاش پتہ چل جاتا وہ ایک رات کا ہی تو ہم ایک ہی رات کو عبادت کر لیتے تو اگر ہمیں اس رات کے بارے میں واضح اور قطعی طور پر نہیں بتایا گیا تو اس میں بھی ہمارے لئے بہتری ہے کہ ہم پانچ راتوں میں عبادت کر کے اس رات کو پانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ عجر پائیں یا اگر ہم سب کے لیے وہ رات فکس کر کے بتا دی جاتی اور لوگ پھر اس رات کو اگنور کر دیتے اس کا حق ادا نہ کرتے تو پھر سزا کے مستحق قرآن نہ پا جاتے کہیں تو نا پتہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے اب آپ نے دیکھا کہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں کتنی اہمیت والی یہ رات ہے یہ فرشتے جو ہیں عبادت کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں سلام بھی کرتے ہیں یہ تو دعا کرتے ہیں یہ عبادت کرنے والے کے حق میں اور ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگوں سے کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا بھلے وہ ویسے بھی ہمیں یاد نہ کرتے ہوں دعائیں تو دور کی بات ہے تو اچھا نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں اور فرشتے ہمارے لئے دعا کریں ایک اور مسئلہ اکثر لوگوں کو اختلاف رہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی شبے قدر تو ایک ہی رات ہوتی ہے اور ایک ہی رات میں آتی ہے مگر یہ کیا بات ہے کہ یہ رات ایک رات سعودیہ میں ہوتی ہے اگلی رات انڈیا پاکستان میں اور پھر باقی ملکوں میں بھی اسی ڈیفرنس کے ساتھ ہوتی رہتی ہے تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں گی آپ کو کہ زمین جو ہے اپنے مدار کے گرد چوبیس گھنٹے گھومتی ہے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سورج جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے وہ موو نہیں کرتا زمین جو ہے وہ اپنے ایمیجنری ایکسس کے گرد بھی گھومتی ہے چوبیس گھنٹے میں ایک چکر جو ہے مکمل کرتی ہے اور سورج کے گرد بھی چکر لگاتی ہے جو پورے سال میں ایک چکر اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو سورج کے گرد ایک چکر لگانے سے اس سیزن جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں اور زمین جب اپنے مدار کے گرد ایک چکر لگاتی ہے چوبیس گھنٹے میں گھومتی ہے تو اس گردش کے نتیجے میں دن رات وجود میں آتے ہیں یعنی جب زمین کا حصہ سورج کے سامنے آتا ہے تو وہاں پر دن ہوتا ہے اور اس سیم ٹائم میں زمین کے دوسری طرف رات ہوتی ہے کیونکہ وہ حصہ سورج سے اوے ہوتا ہے دور ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ ایک ہی وقت میں کہیں پر رات اور کہیں دن ہوتا ہے تو دنیا میں جب دن کا آغاز پہلے کسی ایک ملک سے ہوتا ہے تو وہ دن وہ تاریخ ایک ہی مرتبہ آتی ہے اور ایک ملک سے چل کر پوری دنیا میں وہ دن اور تاریخ جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی وہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے اسی طرح رات بھی ایک جگہ سے چل کر وہاں تک آ کر ختم ہو جاتی ہے اب اگر شبے قدر شروع ہوئی ہے تو جس ملک سے شروع ہوئی وہیں پر فرشتوں کا نزول ہو جائے گا شروع ہونا شروع ہو جائے گا اور فرشتے اس جگہ پر طلوع فجر تک رہیں گے جہاں جہاں فجر ہوگی وہ ایریا فرشتے چھوڑتے جائیں گے اور جہاں جہاں رات شروع ہو رہی ہے وہاں چلتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ یہ قدر کی رات پوری دنیا پھر لے گی فرشتوں کے ساتھ اب ہے غور و فکر کی بات جو بھی چیز قرآن سے جڑتی ہے اللہ سبحان و تعالی اس کا رینک بڑھا دیتا ہے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردان ہیں قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف حاصل ہے کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں قرآن مسلمانوں پر نازل ہوا سو مسلمان بیس نیشن کہلائے قرآن رمضان میں نازل ہوا سو رمضان کو سارے مہینوں سے بڑھ کر قدر حاصل ہے شب قدر میں قرآن نازل ہوا سو یہ رات ہزار مہینوں یعنی ترہاسی سال چار ماہ سے بہتر ہے جس دن آپ قرآن پڑھتے ہیں اس میں غور و فکر کرتے ہیں سمجھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اس کا حق ادا کرتے ہیں تو وہ دن آپ کے باقی دنوں پر بھاری ہے بہترین دن ہے آپ کی زندگی کا لوگ محروم ہیں اس نعمت سے اس کی قدر نہیں جانتے اس کو ظاہری عزت تو دیتے ہیں چوم کر اس کو انچے مقام پر رکھتے ہیں لیکن رمضان کے رمضان کچھ لوگ کی عادت ہے کہ وہ کھولتے ہیں اس کو یا پھر یہ ہے کہ کھولتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے کوالٹی پر توجہ نہیں دیتے کوانٹیٹی پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ چار ختم کر لیے پانچ پڑھ لیے تو یہ زندگی کے لیے آئی تھی کتاب زندگی کی ہدایت کے لیے تھی ہم نے کیا کیا مردوں کو بخشوانے کا ذریعہ بنا لیا سواب کے لیے ہم پڑھتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ ناظرہ پڑھنے کا سواب نہیں ہے ایک حرف پر دس نیکیا ہیں مگر یہ سواب بڑھ جاتا ہے جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھے سمجھ کر پڑھنے سے ہی انسان قرآن کا حق ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے قرآن کریم کے پانچ حقوق ہیں ہم پر تلاوت کا حق حفظ کا حق تدبر کا حق عمل کا حق تبلیغ کا حق یعنی آگے پہنچانے کا حق اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہمیں خود قرآن آتا ہوگا یاد رکھئے کہ قیامت کے دن قرآن یا تو ہمارے خلاف حجت بنے گا یا پھر ہمارے حق میں اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے قرآن کو ہمارا دوست بنا دیں آمین ہمارے شب اور روز کی گھڑیوں میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب فرما دیں آمین سبحانہ آمین جزاکم اللہ خیرن کثیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبحانہ اللہ وابی حمدکا شدن لا الہ الا انتا استغفرکا واتوبو الیک